موسیقی ہر عمل سے یہ کام آچھا ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ ہر عمل سے یہ کام آچھا ہے اس دور میں بھی اس زمانے میں بھی لوگوں کے اندر ابھی ایمان کی رمک اور ایمان کا احساس زندہ ہے اور باقی ہے اگر ایمان نہ ہوتا اگر لوگوں کے اندر دین کے سلسلے میں فکر نہ ہوتی تو یہ مجمع نہیں لگتا اور یہ دین اجلاس کا انعقاد نہیں ہوتا لوگ اپنی جان کو بھی تکلیف میں ڈال رہے ہیں جس لوگوں کو بھی دکھ دے رہے ہیں اور اپنے مال کو بھی اللہ کے نام پر دین کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں میں رات نہ سہی صبح صویر آ کر کے اور میں نے پروگرام کا کچھ حصہ سنا اور آپ لوگ کا ذوق اور شوق کو دیکھا ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اس دور میں جبکہ مال کی ایک ہڑ لگی ہوئی ہے مال کے کمانے کی حرش لوگوں کے دل و دماغ اور جسم پر چھایا ہوا ہے مال کے ساتھ ہر ایک کو تعلق اور محبت ہے مال کو سینے سے آدمی لگائے ہوا ہے ایسے ماحول میں اپنی کمائی کا اور اپنی محنت کا ایک حصہ نکال کر کے اور اپنے جیب سے باہن کر کے دے رہا ہے تو ضرور ادھر کچھ نہ کچھ ان کے اندر تڑپ اور شوق اور جذبہ ہے جب ہی تو یہ نکالنے پر اس کو مجبور کر رہا ہے ورنہ مال کی محبت تو یہ ہوتی کہ جیب کو ہاتھ کو بان دیتا اور جیب سے مال نکلتا ہی نہیں مگر نکل رہا ہے اس لیے کہ ادھر بھی ان کو محبت ہے ادھر بھی ان کو تعلق ہے ادھر ان کو ان سے جذبہ اور شوق ہے یہی شوق اور محبت اس کو جیب میں ہاتھ پہنچواتا ہے اور یہی اس کو باہر نکال کر کے اسٹیک پر اور آواز لگانے والے کے آواز پر لبے کہنے پر مجبور کرتا ہے یہ بات ہے یعنی کتنے ہی مال سے محبت ہو آدمی کو کتنے ہی تعلق ہو بخیل کر بخیل ہو اب خلو ناس کی دنیا ہو سب سے بڑا بخیل ہو لیکن اگر اس کی اولاد بیمار ہو جائے اس کی بیوی بیمار ہو جائے اس کی ماں باپ بیمار ہو جائے ان کا کوئی قریبی بیمار ہو جائے جس کو دل سے چاہتا ہے انصاف کے ساتھ کہو کہ آدھر مال خرچ کرے گا یا نہیں کرے گا کیوں کرے گا کیوں مال کی محبت نہیں اس کو ہے مگر مال کی محبت کی مقابلے میں اولاد کی محبت غالب ہے اس لئے مال کی محبت کو وہ توڑتا ہے ختم کرتا ہے اور اولاد کی محبت کو آگے بہتا ہے اور آدمی مال خرچ کرنے پر مجبور ہوتا ہے اور دل کا تقاضہ ہوتا ہے کہ مال ہی نہیں اپنی جان بھی خرچ کر دیں تو انسان اس میں پیچھے نہیں ہوتا ہے اس درجہ کا نہ سہی لیکن ہے تب ہی تو عام مال خرچ کر رہے ہیں اس لئے اس طور میں بھی یہ اہلِ ایمان قابلِ مبارک باد ہیں کہ اپنی جان اور مال کو دین کے راستے میں لگاتے ہیں دین کے موقع پر وہ خرچ کرتے ہیں یہ آج کے مسلمانوں کیلئے بڑی بات ہے میری سیڈنگ کو نوٹ کرنا آپ قابل ہیں مبارک باد ہے اور اسی اسی دین کے ساتھ محبت لگاؤں کا یہ تقاضہ ہے کہ ہوا کتنی ہی مخالف کیوں نہ ہو ہوا کا رخ بالکل الٹا کیوں نہ چل رہا ہو لیکن پھر بھی یہ دینی جو نظام ہے جو دینی جو کرتیب ہے میں اس لئے عام لفظ بولتا ہوں تاکہ مدارس بھی آئے مساجد بھی آئے مکاتب بھی آئے دینی اجلاس بھی آئے خانقہ بھی آئے اس لئے میں دینی جو نظام اور جو کرتیب چل رہی ہے یہ اسی دین کے ساتھ تعلق کا اثر ہے کہ آج بھی لوگ اس میں جھڑے ہوئے ہیں اور کام کرنے والے لوگ دیوانوار کام کر رہے ہیں لوگوں کی محالفت ہوا کا روح کا بدلہ ہوا ان کو اپنے کام سے روح نہیں پا رہا ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے خاص مہربانی ہے اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے اس میں خدای نظام کا اثر زیادہ ہے اور اسی کا یہ نتیجہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں اس دور میں بھی وہ اللہ کی حفاظت کا جو انتظام ہے اس کی یہ مظاہر اس کی یہ کرشم ہے بھائی اب دو باتیں ہیں ایک تو میں خاص طور سے کیا مٹکوریا مٹکوریا والے کے لئے کہوں گا اور ایک بات عام مسلمانوں کے لئے مٹکوریا والے خاص طور سے توجہ دیں میں کیا آپ کے کہہ رہا ہوں جب کوئی دینی کام ہوتا ہے تو لوگوں کے خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ لوگ ان کے معاون بنتے ہیں کچھ لوگ ان کے مخالب بنتے ہیں کچھ ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوتے ہیں کن ان سے اپنا تعلق توڑنے والے ہوتے ہیں یہ فطری نظام ہے فطری ترتیب ہے اور تقسیمہ ہوتا ہے جو کر رہے ہیں ان سے تو کوئی اسکالی نے ان سے کچھ لینا دینا نہیں وہ تو کر رہے ہیں اور ساتھ دے رہے ہیں جو لوگ اپنا دل ان سے مطمئن نہیں پاتے ہیں ان کے لئے میں خاص طور سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کا ذہن ذرا بدل جاتا اور ہٹ جاتا ہے کہ مولی صاحب ہے حافظ صاحب ہے مہتویم صاحب ذمہ دار یہ مال لاتے ہیں اور یہ مال خرچ کہاں کرتے ہیں شاید مدرسے سے زیادہ اپنی ذات پر خرچ کر لیتے ہیں اپنے بال بچوں میں لگا دیتے ہیں اپنی ضروریات میں لگا دیتے ہیں عام طور سے آدمی کا دماغ اسی طرف جاتا ہے اور یہی اختلاف کا سبب بنتا ہے ورنہ ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس حافظ صاحب سے اور مولانا صاحب سے کوئی بیر ہو اور آپ کو کوئی اختلاف ہو بس ان کے بارے میں ایک گمان قائم کر لیتے ہیں ایک خیال باندھ لیتے ہیں کہ یہ لاتے ہیں اور اپنی ہیل مصرف میں اس کو لگاتے ہیں یہ عام طور سے لوگ کے ذہن اور خیال آتا ہے تو توجہ جاؤں گا آپ کو آپ اس جواب کو یاد رکھیں میں آپ سے کہتا ہوں دو الگ الگ معاملہ ہیں یاد رکھئے جو لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے سپاہی ہیں یہ اللہ کے کارندہ ہیں یہ اللہ کے کرمچاری ہیں صاف آپ کا لفظ بولتا ہوں تاکہ ایک لفظ بہت سمجھے یہ اللہ کے کرمچاری ہیں اللہ نے ان کو اپنے کام میں لگا رکھا ہے جو اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ دین کا کام کر رہا ہے قرآن کا کام کر رہا ہے عدیث کا کام کر رہا ہے یہ اسی کے لوگ ہیں اللہ نے ان کو اپنے کام میں لگا دیا ہے اب یاد رکھنا اگر ان سے غلطی ہو رہی ہے ان سے کہیں چھوک ہو رہا ہے اور اپنی آمانت و دیانت کے خلاف کام کر رہے ہیں اگر یہ امانداری کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں ان سے غلطی ہو رہی ہے تو یاد رکھنا یاد رکھنا اللہ ان کا حساب لینے کے لیے کافی ہے کافی ہے اللہ خود ان سے حساب لے گا اور خوب لے گا کہ تم کو میں نے جو کرمچاری بنایا تھا تم کو میں نے آفیس دیا تھا تم کو میں نے بلوگ دیا تھا تاکہ میرے کاموں کو صحیح طریقے سے انجام دو تم نے فلا فلا جگڑ بڑی کی ہے اللہ تو خود ہی ان کا حساب لے کر کے اس کا تیجہ پنجہ کر دے گا آپ سے اللہ مشورہ بھی نہیں لے گا کبھی نہیں پوچھے گا اور نہ آپ سے جا کر کے کچھ کہے گا کہ یہ لوگ نے گڑ بڑ کیا ہے تم لوگ کی رائے کیا ہے اللہ آپ سے رائے لے گا بولو وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِبَا حساب کے لیے اللہ ان کے لیے کافی ہے اور یاد رکھنا جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے دل میں کسی نہ کسی کونے میں ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ کیا یہ رسید کا حساب تو دینا ہی پڑے گا میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ سے اللہ سوال نہیں کرے گا اللہ خود ان سے حساب لے لے گا ان کو فکر ہے اپنے آخرت کی تو یہ خود سوچیں گے آپ کو انٹرفیر کرنے آپ کو ان کے اندر گھسنے کی ضرورت اچھے ایک مثال دیتا ہوں اگر آپ کی لڑائی کسی کرمچاری سے ہو جائے جو سرکاری بی بھاگ کا آدمی ہے اور غلطی سنا سبتو اتوجہ چاہوں گا غلطی آپ کی نہیں اسی کی ہو سرکاری آدمی کی ہو اور آپ نے مقدمہ کیا مجھے بتاؤ اس وقت بھی کس کی طرف داری ہوتی ہے بولو میں نہیں بولوں گا آپ بولو نے آپ تو دنیا میں آ رہتے ہو چلتے پھرتے ہو غلطی اسی کی ہے لیکن اگر آپ مخالف ہو کے کھڑے ہوتے ہیں مدعی بنتے ہیں تو سہیو انہی کا ہوتا ہے اور شعر و نال چیت ہو کے آپ گر جاتے ہیں کناری جاتے ہیں اللہ اپنے بندوں کی کمی کو تاہی میں دربزر کرے گا کہ ان کا آدمی ہے انہی کے کام میں اپنی عصد کو لگایا ہے اپنی جان کو لگایا ہے اپنی دنیا کو پیچھے پھیٹ کر کے اور دین کے خاطر اپنے آپ کو کھپایا ہے اللہ تعالی غلطیوں پر کلم چلا دیں گے جاؤ 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 کام ہی تو کرتا تھا انسان ہے غلطی ہو گئی ہے معاملہ ان کا صاف ہو جائے گا بزرگو اور آپ کا معاملہ پھنس جائے گا اس لئے عام طور سے لوگ بدگمان ہوتے ہیں بدزن ہوتے ہیں اس لئے اپنے آپ کو اس بدگمان اختلا کرنے سے بچائیے اگر میں کیا کہا رہا ہوں حقیقی اور سچائی کا علم نہیں ہے عام طور سے آدمی گمان کرتا ہے خیال کرتا ہے سوچ لیتا ہے قیامت میں یہ انسان کے لئے وبالے جان ہوگا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے فلاں کے بارے میں یہ خیال کیا تھا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کوئی دلیل ہے کوئی اس کا ریکارڈ ہے مر پاس ہے گواہ تو وہ کہہ گا یا اللہ کچھ نہیں ہے تو تم نے بدگمانی کیوں قائم کی اس کا جواب اس لئے اچھا گمان رکھنے پر تو آپ بچ جائیں گے اب بدگمانی کرنے پر آپ فض جائیں گے اس لئے اچھا گمان رکھئے اور ان کا معاملہ ان کا آمال ان کے ساتھ ان کے حوالے کیجئے یہ اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں وہ جانے ان کا خدا جانے مجھے جو کرنا وہ کریں گے یہ ہوا خاص طور سے یہاں کے لوگ کے لئے باتیں تو بہت ساری عوام کی بھی کہنے کی تھی وقت سب گزر چکا ہے اور لوگ تھک بھی چکے ہیں دعا ہوگی لیکن بزرگو دعا ہوگی دعا کس سے کرائیں گے اور دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے کوئی مولی صاحب جیب سے نکال کے دے گا کیا دعا میں آپ کیا کریں گے اپنی ضرورت مانگیں گے اپنی ضرورت ہی تو مانگتے ہیں تو کس سے مانگیں گے کہ مولانا صاحب دے دیں گے آپ کو اللہ سے اتنا تو اسلام اور مسلمانوں کو یقین ہے کہ کوئی عالم کوئی مولانا کوئی حضرت کچھ نہیں دے سکتے ہیں سارے حضرت بھی اللہ ہی کے محتاج ہیں کوئی نبی بھی اپنے اختیار میں کچھ نہیں رکھتے تو پھر دوسرے لوگوں کو کیا چلے گا تو اللہ ہی سے لینا ہے تو بزرگو مجھے بتاؤ اللہ کو ناراض کر کے لوگی راضی کر کے لوگی بولو راضی کر کے لینا جس سے لینا ہے اس کو راضی کیا جاتا ہے ناراض کر کے تو کہتے ہیں لوگ بخار بھی نہیں دیتا ہے اس سبانی پھر تو اللہ ہماری ضرورت کہاں سے پورے کریں گے اور اللہ کی رضا مندی کہاں سے آتی ہے کیسے اللہ کو منایا جائے اللہ کو راضی کیا جائے ہم نے کبھی جانا اور سوچا نہیں تو پھر تب کیسے چلے گے درخواست لے کر کہ اللہ دے دیجئے ڈائرٹ پہنچ گے گیٹ میں آفیس میں یہ دے دیجئے اور سر دسخت کر دیجئے مار مار کے ڈانٹ پلا کے بھگائے گا جائیں گے آپ اور پھر درتے ہوئے جائیں گے تب کچھ امید ہے کہ شاید قبول ہو جائے اب بھی ڈھنگے پن سے جائیں گے تو گیٹ آؤٹ کر دیا جائیں گے پہلی سے اللہ سے لینے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے رب کو راضی کرے انہیں منائے انہیں خوش کرے تب جا کر کے ملتا ہے ایسے وہاں سے نہیں ملتا آپ لوگ کہتے ہیں کیا فالان حضرت سے دعا کرائے تھے ان سے ان کی دعا سے بھی ہماری بیماری ٹھیک لی ان سے دعا کرائے تھے پھر بھی ہمارا کام نہیں بنا وہ کہا خدا جب خدا ہی نے نہیں کیا تو ملی صاحب کہا کریں گے بولو بابا شکایت ملی صاحب کی کہہ کرتے ہو یہ کیوں نہیں کرتے اللہ ہماری نہیں سنا بات سمجھ میں نہیں آئی اللہ کیا کسی کی نہیں چلتی ہے اللہ کسی کے دباؤں میں نہیں ہے نہیں ہے اللہ کسی کے اندر میں نہیں ہے اللہ کے سب سلنگر ہے اللہ کسی کے ماتحت تھوڑی ہے اگر ماتحت ہوتا تو اللہ اللہ ہی کیوں ہوتا کمزور تھوڑی ہے اس لیے وہاں انہی کی چلتی ہے جن کو اللہ چاہتا ایک حدیث سنانا چاہوں گا تاکہ آپ پتہ چل جائے سمجھ جائے کہ مکہ کیا رہا دعا ہوتی یا اللہ میری قوم کو ٹھیک کر دیجئے میرے لوگ عوام کو اللہ حال بہتر بنا دیجئے جیسے سب لوگ دعا کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کہتے دیکھ میرے بندے اپنے لئے مانگ نا ہے تو مانگ لے دے دوں گا میں ان کے بارے میں تمہاری نہیں سننا چاہتا اس لیے کہ سب نے مجھے ناراض کر رکھا ہے تم ان کی شفارس ہرگز نہ کرو اور زیادہ بولو گے تو تمہاری بھی بلٹی کارڈ دیں تو بابا ڈر لگتا ہے کہ ان کے بارے میں دعا کی جائے کہ نہیں کی جائے سنو کہ نہیں ملے گی آپ آتے ہو کہ میری دعا کرو کس کام کے لئے مقدم میں کامیابی ہو جائے حالان اس مقدم تم سرا سر حرام کر رہے ہو ناجائز کر رہ ہو ظلم کر رہ ہو اور آئے حضرت سے دعا کر آنے کے لئے کہ میری کامیابی کے لئے دعا کر دی اگر حضرت نے دعا کی تو حضرت کوئی پتہ کر جاتا تفصیل کا موقع سنا تھا ابھی 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 ایک شسائے آیا میرے گھر میں دعا کر چوبیس گھنٹہ نے تو بارے گھنٹہ الفاظ دہراتا رہا میں بیمار بھی تھا اللہ نے آپ کے لئے مجھے کچھ ٹھیک کر دیا رات میں کرتا رہا آخر سونے کے لئے رات جائے گیا ہوں اس وقت تک پیچھا کرتا رہا کھانا نہیں کھائیں گے بیان نہیں کریں گے سر دعا کر دیں گے میں نہیں جاؤ گا نہیں جاؤ گا یہ بھی زیادہ دنی کی کی سنی سنی اپنا واقع بتا رہا ہوں کیا بات ہے چوب اس قوت کے بار گھنٹ وات بھی کہہ رہا ہے قریب تا ہے رشت داری بھنا تا ہے مگر میں ایک ہی لفظ کہ نہیں جاؤ گا نہیں جاؤ آپ کی طرف مجھے چل کے گاری پھنی آنا پڑتا ایک معلوم ہے کہ یہ مکان جس کی بنی جس کی بنی سور کے خون پر پیخانہ جیسے غلیظ گندی چیز پر مال پر تیار کی گئی ہے اس گھر میں جا کر دعا کر کرا کے اس کو پویتر پاک کرنا چاہتے ہو کیا اس گھر میں ہماری دعا سے برکت آجائے پیخانہ کہیں پاک ہوا آج میں کرو کپڑا میں لگ جائے تو دھول کے پاک ہو جائے کون چیز پاک ہو گا بتاؤ کپڑا پاک ہو گا نہ پاک ہو جائے گا باہر سے گندگی آگئی ہے تو اصلی تو یہ پاک ہے باہر سے گندگی آگئی ہے اس کو دھول دیں گے گندگی دور ہو جائے کپڑا پاک ہو جائے گا مگر خود پیخانہ یہ بھی پاک ہو جائے گا بولو تو جب اس کی ذات ہی نا پاک ہے تو اس میں زمزم ڈال دو گے تب بھی نا پاک ہو شود حرام ہے حرام ماں سے چھتیس بار بدکاری کرنا اللہ کی نگاہ میں اس سے کم تر ہے کہ مسلمان سود کا مال کھائے تم اس سے مال جمع کرتی ہو اور کہتی حضرت دعا کر دو بس ایک آخری بات اور کہوں گا اسی کو میں عام کہ تو خاص میں نے واقع سنا مثال یہ آپ کے سمجھ سے قریب کرنے کی لئے ایک آخری بات کہوں گا انشاء دعا ہو جو لوگ در ادھر سمجھ آج مسلمانوں کے درمیان ایمان والوں کے درمیان رواج پا چکا ہے یہ رواج ہی نہیں بلکہ یہ اترہ سے پختہ ان کا ایمان بن گیا ہے کہ نکاح کے موقع پر رشتہ داری کرنے کے وقت میں جب کی بات نہ کی جائے رقم کی بات نہ کی جائے سامان لینے کی بات نہ کی جائے تو شاید کہ نکاح مکمل نہیں ہوگا نکاح کی تکمیل اس پر ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ جہیز کو نہیں یہ تو بات کی چیز ہے اس سے پہلے تلک اور رقم اور پیسے کی بات کو پختہ کی جائے سنو اچھی طرح سنو لے لو اور لڑکی والے مجبور ہو کر کے دے رہے ہیں یاد رکھو یہ رقم اور یہ پیسے جو تلک کے نام پر لے رہے وصول کر رہے ہو یہ تھی تھی سوور کا گوشت کھا رہے ہو کتے کا گوشت کھا رہے ہو حران مال اپنے پیٹ میں بھر رہے ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے اس لیے کہ حرام یہ بھی ہے اور حرام وہ بھی ہے جب دونوں حرام ہیں اور حرام کرنے والا ایک ہی ہے اللہ ہی نے اس کو بھی حرام کیا ہے تم حرام مال کو حصول کرتے ہو اور اس پرساد بنا کر کے سیرینی بنا کر کے پورے بستی لوگوں کو کھلاتے ہو سارے رشداروں کو کھلاتے ہو قریبی لوگ کھلاتے ہو کیونکہ پویتر مال ہے پاچیز مال ہے بہت ساف سترہ مال ہے ہر ایک پیٹ میں جانا چاہیے تاکہ اس مال کی برکت صحیح ہو بس سمجھ مار ہو اس کو اتنا ہی کٹ دیں میڈیا والے تو ہمیں اتراز کرے گا یہ تو حرام مال کو پویتر مال کٹ کٹ پیس کرنے سے گھنبر کی ہوتا ہے یہ تو میں نے کنزن کہا آپ سے بطور تانہ کہ یہ حرام مال لیتے ہو اور ہر ایک پیٹ میں پہنچا دیتے ہو آدمی کا ایمان خراب ہوتا ہے آدمی کا باطن اور اندر دل خراب ہوتا ہے جب دل بگڑتا ہے سارے حجود انسان کا بگڑ جاتا ہے تو تم نے اس کو بیمار بنا دیا نہ اپنے کام 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 نہ ان کی اپنی دعا قبول ہوگی نہ دوسرے حق میں دعا قبول ہوگی تو تم دعا کرانے کے لئے جاتے ہو اس مولی صاحب کو اس مولانا صاحب کو ایسا گڑوڑ کر کر کے خراب کر کے بگار کے جاتے ہو کہ نہ بیچارہ کی دعا اپنے حق میں قبول ہوگی نہ عوام کے حق میں قبول ہوگی تو کہ مال حرام اس کے پیٹ میں چلا گیا اور جو مال حرام کھا لیا اور گوش تیار ہوا وہ جہنم کے لائق ہے اور ایک حدیث رو سناؤں گا ایک آدمی حج کرنے جاتا ہے خان کعبہ پہ پہنچتا ہے اور درے کعبہ کو پکڑ کے وہاں کہتا یا اللہ یا ربی یا ربی یا ربی اللہ کے نبی نے خبر دی فرمائے اس کی دعا کیسے قبول ہوگی کیوں تاب حرام شراب حرام ملبس حرام کھانا حرام پینا حرام لباس حرام سراب حرام وہ دعا کرتا یا اللہ یا اللہ تو کہاں دعا قبول ہوگی وہ کہاں مٹکوریا کے جلسے میں حلہ کے گھر میں خان کعبہ میں جہاں جا آہوشاری کرتا یا رب یا رب کا پکارتا مگر دعا وہاں بھی قبول نہیں ہوتی کیوں اس لئے کہ اس نے حرام حضا سے اپنے جسم کو پالا ہے حرام پینے کی چیز اپنے اندر داخل کیا ہے حرام لباس پہنے ہوا ہے اس لئے دعا اس کی قبول نہیں ہوتی اس لئے اس اجلاس سے ایک پیغام لے چلو کہ ہم نکاح کے موقع پر تلک کی بات نہیں کریں سادہ نکاح کی بات کریں گے اور لڑکی والے سے کچھ نہیں لیں گے یہ لینا قطعی حرام ہے یہ ناجائز ہے تم ناجائز مال لے کر اور اچھا عجیب بات ہے آج تک ہم نے نہیں سنا ہے کہ جہیز کا مال لے کر کوئی عدی مالدار ہو گیا ہوا ہے آپ لوگ تو زیادہ کرتے رہتے ہیں ہمیں تو نوبت ہی نہیں آتی ہے عجیب بات میں ہمیں لوگ پوچھتے ہی نہیں شادی بیا سب سے نکمہ ہمیں ہے جب شادی ہوگی تو ہم کو شائد کر دیتے ہیں خبر لیتے کہ گھر میں تو نہیں ہے اگر گھر میں تو ان کے سایہ سے بھی بچنا کہیں دیکھ نہ لے کیوں ہم ان کے کام کے ترقی ہوئی اور اس نے ترقی کرتے کرتے کئی پستین تک کے لئے مال جمع کر دیا حاش تک تو مجھا ایسا نہیں سننے کو ملا اگر آپ لوگ کے علم ہو تو کبھی مجھے فون کر کے بتا دیجئے گا تا کہ میں آہندہ اس کو بیان کر سکو حرام مال کو اللہ ترقی اللہ ربا سود کو مٹاتا ہے اور زکاة اور صدقات کو اللہ پڑھاتا ہے یہ جو آپ دے رہے ہیں اللہ اس کو پالے گا اللہ اس کو پوسے گا اللہ اس کی تربیت کرے گا جیسے گائے کے بچہ کو بھائیس کے بچہ کو بکری کے بچہ کو آپ چھوٹے سے پالتے پوسٹے خیال لگتے ہیں یہاں تک یہ تھوڑا تھوڑا ہوتے بڑا ہو جاتا اللہ اس چھوٹے صدقہ کو اس چھوٹے سے مال کو اللہ اس کو پالتا ہے پوسٹا ہے اور قیامت کی جب بندہ جائے گا تو بڑے پہاڑ کی شکل میں اللہ کہیں گے لے بندہ یہ تمہارا ہے بندہ کہے گا ہم تو دنیا میں اتنا مالدار بھی نہیں تھے پورا زمین چیدہ مکان دوکان سب بیج دیتے تب بھی پہاڑ اتنا بڑا یہ انعام ہم کو دنیا میں نہیں ہوتا اس میں ہم تھوڑا سا دیئے تھے اتنا بڑا پہاڑ کیسے ہمارے سامنے آگیا ہم نے تو اتنا دیا بھی نہیں تھا اللہ کہے گا ہاں تم تو دیا تھے تھوڑا سا تم دیا تھے چھوٹا لیکن ہم نے اس کو پہلا ہے بڑھایا ہے اب بڑھ کر یہ پہاڑ ہو گیا لے بندہ کہہ گا آئے ہے بڑا افسوس یہ کٹ ٹکا دیئے تھے دس کرتا تو عام پیغام ہے اور خاص طور سے اس گاہ اور قرب جوار والوں کے لیے کہ اجلاس سے کچھ نہ کچھ سبق تلق کی بات نہیں کریں گے یاد رکھو جو لوگ جو لوگ جو لوگ لے رہے ہیں وہ اکیلا گناہ نہیں کر رہے ہیں سنیے بس بات بلکل اخیر پہنچ میں ان کو کوئی گھر سے نہیں اٹھا رہا ہے تلق کی وجہ سے بات غریب ہے اگر اس لڑکی سے گناہ ہوتا ہے اس لڑکی کا قدم اور پیر ان کا فسلتا ہے تو وہ ایک مجرم ہے لیکن جو لوگ اس رواج کو چلا رہے ہیں اور اس کا پالن کر رہے ہیں یہ لوگ اس گناہ میں شریک رہیں گے کیونکہ انہی لوگوں کی وجہ سے یہ گناہ کی طرف قدم بڑھائی ہے اس لئے یہ گناہ ایک آدمی کا گناہ نہیں ہے پورے معاشرے کا گناہ ہے پورے محول کا گناہ ہے یہ پوری ملت کا گناہ ہے اس گناہ میں اپنے آپ کو شامل نہ کرو یہ گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا اس لئے اپنے آپ کو دور کرو اب ایک آخری جو آپ کی بولی ہے میں آپ کی بولی بول کر کے اس کا جواب دوں گا اور دعا کروں گا وہ بولی آپ کی کیا ہے دنیا اہنے چلے سب لے رہا سب لے رہا تو ہم کسی سے پیچھے تو میں ان سے کہنا چاہوں گا شوق سے آپ یہ بولی بولتی رہی بس میں گفتو ختم کر رہا ہو شوق سے بولی بولی کہ دنیا لے رہی ہے ہم کیوں نہیں لیں گے ہم خود بھی دیئے ہیں بیٹی کے نکاح میں تو بیٹا کے نکاح میں کیوں نہیں لیں گے شوق سے بولو شوق سے بولو انشاء اللہ انشاء اللہ جہاں یہ لوگ جائیں گے دنیا والے جو لیے ہیں آپ بھی انہی کے ساتھ انہی کے پیچھے پیچھے بلکہ ان کے شانہ بشانہ بغل ہو کر گزریں گے انشاء اللہ یہ جہنم کے گڑھے میں جائیں گے تو آپ بھی انہی کے ساتھ جہنم گڑھے میں پہنچ جائیں گے اور یاد رکھے گا اللہ کی جہنم میں جگہ کی کوئی تنگی نہیں بہت جگہ ہے اللہ کی جہنم میں جگہ کی کوئی تنگی وہاں تو ہلوی مزید کا نعرہ بلد ہو رہا ہے سب کو دینے کے بعد بھی جگہ خالی رہے گی ارے نادانو تمہیں دیکھنا تھا تو اچھے نکاح کی مثال کو دیکھتے تمہیں دیکھنا تھا تو نیک لوگوں کے طریقے کو دیکھ ہوتے دیکھا بھی تو کس کی مثال کو دیکھا کس کو آئیڈر بنایا کس کو نمونہ بنایا کس کو مثال پیش کرتا ہے جس کی زندگی خود دینی کی ہے خود جہنم کے راستے پر ہے تو دیکھا بھی تو اسی کو دیکھا دیکھا بھی تو نمونہ بنائے تو اسی کو بنایا تو ظاہر ہے کہ جہاں وہ جائے گا آپ بھوشی کے ساتھ جائیں گے کیوں بھائی اس لئے بزرگو نمونہ ان لوگ کو بناو جو لوگ سادگی کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں اس کی بہت سے واقعات ہیں آپ نہ سننے کے لئے تیار ہیں نہ وقت میں گنجائش ہے اور میں نہیں سناؤں گا تو نمونہ بنو اچھے نمونے کو یہ اگر آپ نے پیغام لیا اور میں سمجھتا ہوں چند آدمی بھی اس پر اگر مضبوطی کے ساتھ عمل کر لیے اجلاس کا یہ بڑا فائدہ ہوگا اس کا فائدہ عام ہوگا کچھ لوگ تو ارادہ کر لیں اگر ارادہ کریں اللہ اس میں خیر ڈالے گا بھلائی ڈالے گا اس کی برکتیں ہوں گی آواز دور تک جانے کا آج ماحول ہے تو انشاءاللہ اس دعا اس سواب میں اس نیکی میں آپ بھی شامل ہوں گے اللہ آپ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس لئے آج اسی مجلس پاک کیجئے تو دعا ہوگی اور دعا آپ کی قبول بھی ہوگی ورنہ کسی کی کچھ نہیں چلتی ہے اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفق نصف فرمائے محمد بیچو بھائی مرحوم مٹکوریہ ایک ہزاری اللہ قبول فرمائے دوسری بات یہ ہے یہ بورا کی چھلی لگا آپ اسٹیج کنارے چھوٹی چھوٹی چھلی یہ بوری چھلی لگا ہے یہ کس کام کے لئے یہ چھلی جو لگا رکھے بیماری میں دو جلسے میں جاتا رہتا ہوں کبھی بیماری نہیں اسی زون میں سپول اور یہ مدی پورا ادھر یہ لگتا کچھ لیننگ آپ نے کڑ دیا بہادر میں چھلی آپ کوسی میں لگاتے ہیں پانی کو روکنے کے لئے یہ بھی لگا لیتے ہیں اس میں کیا پڑھا جائے گا آپ ہی بتا دیجئے کہ مجھے تو نہیں آتا میں اس لین کا آدمی ہو بھی نہیں اس لین سے مجھے کوئی دلچسپ مجھے کبھی مجھے اس کا سوک سوک پیدا ہو چند سال ہوا تھا شروع میں جب نین افاری کو کہا تھا حضرت کی ہاں سے پھر اس کو بیکار ہے پھر چھوڑ گیا اس کو اس میں کیا پڑھا جائے گا یاد رکھو بزرگو اس میں قرآن کی چند آیات پڑھا جاتی ہے ٹھیک ہے نے اور اس مدرسے میں پورا قرآن پھوکتے پھوکتے تو دو بھر کھل ہو جائے گا مجھے آج پھر جلسے میں جانا ہے معاوانہ سے قول آ رہا اس لئے پھوک پاک نہیں ہوگی دعا کرتا ہوں اللہ آپ جائز مراد کو پوری کی جائے اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کر لیجئے یہ دعا آپ کے شیش میں داخل ہو جائے گی ہوسی سی کا پانی آپ کے پیٹ سے اور اندر پہنچ جائے گا اگر کنکشن آپ کا ٹھیک رات بجلی کھنا تو بتائیے پاور ہوسی بجلی چلی جائے گی کب جائے گی جو اپنا وائر کو کات کے رکھ گا بلپ کو فیوز کر کے رکھ گا سری اور فیریج کا سوچ بن کر گا تو بجلی پہنچ جائے گی بلو بھائی نہیں کنکشن جوڑ لیجئے پاور ہوس سے چلے گا ساری دعائیں اور سارے حضرت پوری ہوں گی اب وہاں ہیٹر چلائیے فیریج چلائیے پھنگھا چلائیے بلو چلائیے لائن سے اور بجلی سے جو کام کرنا چاہیے کیجئے ہر ایک جگہ میں الگ اثر ظاہر ہو بجلی ایک کرنٹ ایک ہے فیریج میں جا کر تھنڈا ہو رہا ہے ہیٹر میں آ کر گرم ہو رہا ہے اور پنکھا مہ کر فضا کو تھنڈا کر رہا کرنٹ تو ایک ہی ہے اثر الگ زائر ہو رہا کیوں ہر ایک جگہ وہاں الگ الگ پھوکتا یہ بجلی ہے ہیٹر والا پھوک اور یہ بجلی ہے فریج والا پھوک کوئی کرتا ہے بجلی ایک کرنٹ ایک اور اثر اس کا ہر ایک الگ الگ زائر ہوتا ہے شرط یہ ہے اپنا وائرنگ ٹھٹ کر لیجئے سب پر بجلی آسانی کے ساتھ اپنے اپنی ضرورت کے مطابق پہنچ جائے گی اس لئے فکوانے کی ضرورت نہیں ہے اور اتنا وقت ہے میں کسی کو ہاتھ تک نہیں لگا ہوں گا کوئی اگر کیجئے گا تو بدعو کر گا اب آپ کہیں گلی سب اتنا خطرناک معلوم ہوتے میں بتا دوں اس بدعو کا معنی میں نہیں کروں گا میں نہیں کروں گا بات نہیں سمجھ میں بدعو نہیں کرتا لیکن مجھے تکلیف ہوگی اس تکلیف کا اثر خود بخود غیبی طور پر ظاہر ہو جائے گا میری زبان کھولے بغیر بھی یہ بات شاید آپ کی سمجھ میں لے آئے اب تا آپ کہ دعا کرو مگر یہ بات سمجھ میں نہیں بغیر کہے مگر تکلیف ہوگی اس لئے کہ میری مرضی خلاف کام کر رہا تکلیف ہوگی اس تکلیف کا جو اثر جو ظاہر ہونا چاہیے وہ میرے زبان کھولے بغیر بھی ظاہر ہوگا وہ منک ہوگا وہ ایٹومیٹک دور پر ہوگا اس لئے یہ آپ کشت اپنے اوپر بلا وجہ نہ لیجیے اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھ رسی فرمائے اب میں جو کنیکشن ٹھیک کر لیجیے تو انشاءاللہ سب ہوگا دعا سے پہلے ٹھیک ٹھاک ہو جائیے ترطیبتی بنا لیجیے اور تین دفعہ بلہ اللہ پڑھئے جس سے پوری قرآن کے ختم کرنے کا سوا ملتا ہے اور درست شریف پڑھ لیجیے آجا بھائی اب سوا ہو رہی ہے اب دعا ہو رہی ہے آپ جو میلہ میں گھوم رہے ہیں گھر گئے کسی کام سے وہ آ جائیے اب حضرت دعا کرنے کے لیے بیٹھ گئے براہ مہربانی آپ نے مغرب سے لگ ابھی تک جلسے میں وقت دیا ہے سمی دیا ہے اب کچھ لینے کا وقت آیا ہے آپ تمام کی تمام حضرات آجائیے بس اب دعا ہو رہی ہے میری ماں بہنے بہت کسیر تناہ مارگیٹنگ کرے چلی گئی ہے ان سے بھی بڑھ دارش ہے آپ نے پندال میں تصریف لے آئے آج دعا میں شریک ہو گئے اور علیہ صحاب ماں ہے ان کی نبی دعا فرمائے اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بہا من جمع الاهوال والآفات صلاة تنجینا بها من جمع الاهوال والآفات صلاة تنجینا بها من جمع الاهوال والآفات وتقضیلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اخصر غایات من جميع خيرات في الحياة بعد الممات انك على كل شيء قدير اللہم اقسم لنا من خشتک ما تحول به بیننا و بین معاصیك ومن طاعتک ما تبلغن بها جنتک ومن اليقین ما تحوین بھی علینا مصائب الدنیا اللہم اتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احیتنا واجعل الوارس منا واجعل سارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنیا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا اللہم لا تسلت علینا من لا يرحمنا اللہم لا تسلت علینا من لا يرحمنا اللہم لا تسلت علینا من لا يرحمنا اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تهننا واکرمنا ولا تهننا وآسرنا ولا تؤثر علينا وارزنا عنك وارز عنا وارزنا عنك وارز عنا وارزنا عنك وارز عنا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم ألّه بين قلوبنا اللهم ألّف بين قلوبنا اللهم ألّف بين قلوبنا اللهم ألّف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واہدنا سبل السلام واہدنا سبل السلام واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور اللہم جن من الفواحی سما زہر منهما بطن اللہم اجعلنا شاكرین لعمت منعمن بها مقبليها يا رحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا حنان و یا منان و یا من بید ملکود کل نسی یا اللہ یا رحم الراحمین یا ربی یا ربی یا ربی قد عطاک عبد مزنبو قد عطاک عبد مزنبو مقرم بزنور یا ربی یا ربی یا ربی الہی عبدک العاصی عطاک مقرم بالزنوب و قد دعاک ان تغفیر فانت لزاک اہلو و ان لم تغفیر فمیر حم سواکا یا رحم الراحمین زنوبی مثل آداد رمالی فحبلی توبتن یا ذل جلالی و عمری ناقصن فی کل یومن و زنبی زائدن کف احتمالی یا رحم الراحمین ہمارے گناہ کو معاف کر دیجئے اے اللہ بے شک ہم گناہگار ہیں ہمیں گناہوں کا اقرار اور اعتراف ہے ہم سے گناہ ہوا ہے مولا جان بوجھ کے ہوا ہے اے اللہ دن کے اجالے میں رات کی تنہائی میں خلوت و جلوت میں اے اللہ ہم سے گناہ کا صدور ہوا ہے ہم اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں ہم اپنے جرم کا اقبال کرتے ہیں اے اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کے لئے ہاتھ پھیلائے ہیں اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دیجئے آپ معاف کرنے والے ہیں معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں اے اللہ آپ ہم سب کو معاف کر دیجئے پورے مجمع کو معاف کر دیجئے اے اللہ ہم نے احد لیا ہے کہ یہ گناہ نہیں کریں گے حرام مال اپنے لیے نہیں حاصل کریں گے اے اللہ مجمع نے ارادہ کیا ہے اے اللہ اے مولا ان کو اس ارادے پر مضبوط اور قائم دائم رکھیں یا اللہ ان کے ارادے کو مستحقم فرمائیے ہم سب کی حفاظت فرمائیے حرام مال سے حفاظت فرمائیے اور حلال ہم لوگوں کو خوب خوب عطا فرمائیے یا اللہ اے اللہ اس اجرے ہوئے اور اس پچھڑے ہوئے علاقے میں دور درہ جگہ میں اے اللہ آپ کا ایک بندہ آپ کی ذات حالی پر بھروسہ کر کے آپ کی دین کی خاطر آپ کی کتاب کی تعلیم کیلئے یا اللہ انہوں نے ایک جھپڑا قائم کیا ہے یا اللہ اے اللہ اپنے فضل اور کرم سے یا اللہ اس کو قبول فرما لیجئے یا اللہ اس کی ضروریات کو آپ پرد غیب سے پوری فرمائیے ظاہر میں بھی اجرا ہوا ہے یا اللہ ظاہری اعتبار سے بھی ترقی عطا فرما دیجئے مکانات کا انتظام فرما دیجئے یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرمائیے ان کی ضرورت کے آپ کفالت فرمائیے پڑھنے یا پڑھانے والوں کی ضرورت کو آپ غیب سے پوری فرمائیے یہاں کے جو خوشحال لوگ ہیں ان کی دلوں میں مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا فرمائیے مالداروں کے اندر سخاوت داد و دہش اور بخشش کا جذبہ پیدا فرمائیے جو مال آپ نے ان کو دیا ہے اس مال کو یہ آپ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں ایسا ان کا دل بنا دیجئے یہ اپنے مال کو خرچ کرنے والے بن جائیں اے اللہ لوگوں کی دلوں میں اس ادارے کی محبت قائم فرما دیجئے لوگوں کی دلوں میں حلیمہ سعادی علی بنات کی محبت قائم فرما دیجئے لوگوں کی دلوں کو اس ادارے کی طرح متوجہ فرما دیجئے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن اس کو بنا دیجئے یا اللہ اپنے فضل سے کرم سے اس اجلاس کو قبول فرمائیے یا اللہ اس اجلاس میں تعاون کرنے والے کوپریٹ کرنے والے محنت کرنے والے یا اللہ سب کو آپ دیندار بنا دیجئے سب کی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائیے ان کی ضروریات کو پوری فرمائیے یا اللہ اخلاص عطا فرمائیے اور جو لوگ اس میں شریک نہیں ہو سکے ان کو بھی اپنے عمل سے توبہ کی توفیق عطا فرمائیے ان کی بھی دل کو پاک اور صاف کر دیجئے اس ادارے کی طرح متوجہ کر دیجئے اور آئندہ ان سے بڑھ چڑھ کے کام لے لیجئے یا اللہ دل تو آپ کے قبضے میں ہے مولا جب چاہیں جن کے دل کو چاہیں پھیر دیں جو لوگ دور رہ گئے ہیں ان کو قریب فرما دیجئے جو دل سے بدگمان ہیں ان کو اچھا گمان لکنے والا بنا دیجئے اور اس ادارے کو یا اللہ دین دنی راچ و گنی ترقی نصف فرمائیے یا اللہ جتنے ادارے ہیں سب کو یا اللہ اپنے فضل سے کرم سے نواز دیجئے یا اللہ کمی کو تحی کو معاف فرما دیجئے یا اللہ آئے بھی علماء اکرام حفاظ اکرام شورہ اکرام اور یہ عوام اہل ایمان جو دو دور راست سے آئے ہیں سب کو آپ کو قبول فرما لیجئے سب کی ضروریات زندگی کو پوری فرمائیے یا اللہ سب کو آسانی عطا فرمائیے پریشان حال ہیں لوگ کس کی زندگی کو دیکھو تو آگ میں جھلس رہا ہے آگ میں جھل رہا ہے سخ اور چین نہیں ہیں دل و دماغ پریشان ہیں یہ گناہوں کا اثر ہے یا اللہ ہمارے کرتوت کا اثر ہے آگ ہمیشہ جلانے کا کام کیا ہے آگ میں جا کر کے کوئی آدمی سخ اور چین نہیں پاتا ہے تو آج بھی گناہ کر کے آدمی سخ اور چین کہاں سے پائے گا اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دیجئے ہمارے زندگی کو خوشحال زندگی بنا دیجئے تھنڈی زندگی بنا دیجئے خوشگوار ماحول میں ہمارے زندگی گزارنا آسان فرمائیے لوگ پریشان ہیں ایک دوسرے سے لوگ پریشان ہیں اپنوں سے غیروں سے یا اللہ یہ سب گناہوں کے اثرات ہیں یہ سب آگ کی گرمی ہے یہ اسی کا دھوہ ہے یہ اسی کی جلن ہے اسی کی حرارت ہے یہ اسی آگ کے جو گناہ سے ہم نے تیار کیا ہے اسی کی یہ گرمی ہے اس آگ کی گرمی میں ہم چھولس رہے ہیں اس آگ کی گرمی میں ہم جل رہے ہیں یا اللہ گناہ کو معاف کر دیجئے گا ہمارے زندگی تھنڈی زندگی ہو جائے گی خوشگوار زندگی ہو جائے گی یہ تو اس کی حل کی جھلک ہے اور بڑا عذاب تو آخرت میں جہنم کی شکل میں ہوگا وہ گناہ کا بڑا نقصہ ہوگا جو آگ کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گی ہم تو تھوڑی سی گرمی سے پریشان ہیں یہ دھوٹ کی گرمی ہمارے لئے ناقابل برداشت ہے جہنم کی گرمی ہم کیسے جھیل پائیں گے یا اللہ ہم کو معاف کر دیجئے دنیا میں بھی آرام دیجئے اور آخرت میں بھی ہم کو آرام دیجئے ہم دنیا کی گرمی کو نہیں برداشت کر پا رہے ہیں جہنم کی آگ کو کیسے جھیل پائیں گے یا اللہ اس آگ سے ہم سب کو بچا لیجئے یا اللہ اس آگ سے ہم سب کو بچا لیجئے یا اللہ اس آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے اور آگ میں لے جانے والے کاموں سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے یا اللہ جنت میں لے جانے والے آمال کی توفیق عطا فرمائیے ہماری زندگی کو جنت والی زندگی بنا دیجئے خسگوار زندگی بنا دیجئے اچھے ماحول میں زندگی گزارنے والے ہم سب کو بنا دیجئے اے اللہ اے اللہ پورا مجمع آپ کے سامنے ہاتھ فیلہ ہوا ہے یا اللہ بچے بڑے جوان ہر طرح کے لوگ ہیں اس میں یا اللہ آپ کے نیک بندے بھی ہوں گے اس میں یا اللہ ان کے صدقی طفیل ہم سب کی دعاوں کو قبول فرما لیجئے اپنے فضل اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے تمام دینی محنت کرنے والوں کو قبول فرما لیجئے ان کی ضروریات کو پردے غیب سے پوری فرمائیے اخلاص اتا فرمائیے اور ان کے اندر قوة حمد اتا فرمائیے اللہ تمام دینی کاموں کی مدد کرنے کے ہم سب کو توفیق رسی فرمائیے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین ربنا تقبل منا انک انتا السمیل علیم وطب علینا انک انتا التواب الرحیم جزا اللہ فعنا محمد ما هو اہلو وصلا اللہ تعالی على خلق محمد وعلى آله واصحابه اجمعین آمین 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 برحمتك يا ارحم الراحمین